آج کھیلیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف عمران خان کپتان ہوں گے ہمارے کپتان ہیں آپ عمران خان ہیں آپ یہاں نیوزی لینڈ کے اگینسٹ عمران خان کی 11 اور یونی فارم ہم نے لیٹسٹ چونی تھی شویب ملک اور شاہد افریدی اوپننگ کرنے آئے ہیں لیجنڈ پاکستانی ٹیم کے ساتھ یہاں نیوزی لینڈ کا یہ میچ اور آج ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا کیا یہ آؤٹ ہے دیکھنا ہوگا شاہد افریدی is in trouble بہت قریبی معاملہ ہے اور اوہ تیری خیر یہاں افریدی بھائی ملک ہاں ملک بھائی آؤٹ ہو کر واپس انزمہ ملحق آئے ہیں کریز پر یہاں سہارا دینے کے لیے ٹیم کو پہلے ہی رن پر پہلی ویکٹ کر گئی تھی اور ساؤتھی بال کر آ رہے ہیں مسکیا گیند کو آفریدی نے یہ یونی فارم بہت زبردست ہے سامنا کر رہے ہیں آفریدی ساؤتھی کا اور پیچ یہاں اور سیدھی گئی فیلڈر کے پاس ایک اور ویکٹ پاکستان کی گر چکی ہے شاہد افریدی آؤٹ ہو کر پاویلین کی طرف لاؤتے ہوئے محمد یوسف آئے ہیں دی لیجنڈ یوسف ایک بار پھر سامنا کر رہے ہیں اور یہاں جس طرح وہ مشہور ہیں کہ ہک اینڈ پول لیگ سائیڈ پہ بڑا زبردست کرتے ہیں تو انہوں نے یہاں اچھال کے کھیلے ہیں چار رنز کے لیے گری نیکولوز کا بلہ استعمال کرتے ہوئے بہت کم آل کی شارٹ بہترین چوکا کراچی روشنیوں کا شہر اس سودیویل بال انزی اس فیسنگ ہیر انزی نے لیگ سائیڈ پہ کھیلا کیچ آؤٹ ہوئے ہیں انزمام اور یہاں ویکٹ گئی بائیس پہ تین یونس خان مردے بہران آئے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے بہران واقعی پیدا ہو چکا ہے یوسف کیا کر پائیں گے دیکھنے لائک ہوگا اور ایک اچھی شارٹ ایک اچھا ٹائمنگ فل یہاں لیگ سائیڈ پہ چار رن کے لیے سودی پریشان نپیتولی بالنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈرز ہاں 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 بہت پیاری شارٹ بلکل آسمان سے باتیں کرتی چھے رن کے لیے یوسف کا یہ زبردست چکا بہت اونچی شارٹ کتنے میٹر کا ہے ایک سو آٹھ میٹر کا چھکا یوسف نے اور اسی طرح کے دو تین چاہیے اگر پاکستان میچ میں رہنا چاہتا ہے تو یہ ٹھیک ہے سٹریٹ شارٹ وینڈ یو آر کنفیوز چارنز اور یونس خان کا آف سائیڈ پہ دمدار چھکا جگمگاتی لائٹوں میں کرراچی روشنیوں کے شہر بہترین میچ یہاں نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کرراچی میں نیوزی لینڈ کے خلاف آج کے لیجنڈز یونس خان کا چھکا پاکستان کا چھکا ایک اور دمدار شارٹ فیلڈر کے سر کے اوپر سے بہت دور چھے رن یونس خان اس پلینگ ٹو ویل وات اہ ہٹ وات اہ شارٹ مائلز اوے بارہ رن بنا چکے ہیں دو چھکے لگا چکے ہیں لیگ سائیڈ پہ اونچا شارٹ فیلڈر آ رہے گیند کے نیچے اور یہاں خان آؤٹ ہوئے پاکستان پچاس کا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہو سکا ہے عمران خان پہلا آور پھینکیں گے یہاں پہ آف سائیڈ پہ ڈیلیوری تھی کٹ کیا ہے فیلڈر پیچھے ہیں چارنز کی طرف یہ پہلا چوکہ نیو زی لینڈ کی جانب سے کون وائے بیٹنگ کر رہے ہیں جو کہ کافی اچھے طریقے سے عمران خان ورسز فن ایلن لیگ سائیڈ پہ ایک بار پھر سے یہاں چارنز ایلن سامنا کر رہے ہیں ایج نکلا تھرڈ من باؤنڈری چارنز اگلی گیند آخری گیند ہوگی ہے سوور کی عمر گول بالنگ جاری رکھیں گے چودہ پہلے عمر میں بنے ہیں اور یہاں پہ اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ گوڈ فیلڈنگ با یوسف عمر گول لیگ سائیڈ پہ گیند اور اوچھی شاٹ چھے رن کے لیے سلو ڈیلیوری اور خمیازہ یہ دیکھیں بیس نیوزی لینڈ کا سکور ہے دوسرا آبی آور شروع ہے اور ایک اور چوکا لیزی فیلڈنگ لیزی باولنگ اینڈ دس از دی ریزلٹ عمر گول کی یہ ڈیلیوری لیگ سائیڈ پہ گلانس کیا اور پھر سے چوکا عمران خان سمجھا رہے ہیں گول کی یہ گیند ایک بار پھر سے گیپ میں چار رنز کے لیے وقار یونس بالنگ جاری رکھیں گے سولہ گیندیں سولہ رنز باقی یہاں پہ نیوزی لینڈ کے لیے تیرہ پہ تیرہ مقابلہ کافی سخت ہے سٹریٹ کھیلے فیلڈر پیچھے ہیں گیند کے دیکھنا ہوگا ایک بار پھر دو بنے ہیں شوہب ملک آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے سویپ چار رنز کے لیے بالنگ میں تبدیلی یہاں ملک کی اگلی کیند آف سائیڈ پہ یہاں زبردست شارٹ ہے چار رنز کی طرف اگلی کیند سویپ اور چوکہ یہاں نیوزی لینڈ کے لیے وکٹری